راج پوت جس کے مینی راجاؤں کے بیٹے کے ہیں اور وہ اپنا سلسلہ نصف دیو ملائی شخصیات سے جوڑتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی ابتدا اور اصلیت کے بارے میں بہت سے نظریات قائم کیے گئے ہیں اشوری پرشاد کا کہنا ہے کہ وہ ویدک دور کے چھتری ہیں اسمیت کا کہنا ہے کہ یہ سیتھن اور ہن حملہ آبروں میں اور کچھ مقامی خاندان ہیں جنہوں نے برہمنی مذہب کو قبول کیا اور ان کے مختلف افثانیں بنائے گئے زیادہ ترہ حضرات کا خیال ہے کہ راج پوت قوم کی ربوں میں غیر ملکی خون ہیں ٹارڈ نے اپنی مشہور کتاب تاریخ راجستان میں اسی نظریہ کی تائید کی ہے اور وہ راج پوتوں کو وستی ایشیا کے ستھین قبائل کا قریبی قرار دیتے ہیں جمز ٹارڈ کا کہنا ہے کہ اہد قدیم سے محمود غزنوی کے دور تک بہت سے قوام ہند پر حملہ آبر ہوئیں اب وہ راج پوتوں کے چھتیس راج قلی میں شامل ہیں اہم کی بات یہ ہے کہ ان کے دیوتا ان کے شجرہ نصب ان کے قدیم نام اور بہت سے حلات و اطوار چین تتار مغل جٹ اور ستھیوں سے بہت زیادہ مشابہ رکھتے ہیں اس لیے بہت سانی انتاظہ ہوتا ہے کہ راج پوت اور بلا ذکر قوام ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں مسلمان راج پوت قبائل جیسا کہ جنجوہ راج پوت خانزادہ راج پوت سلیریہ راج پوت مغل افواج کی فتح کا راستہ اور حصہ رہے ہیں ہندو راج پوتوں نے بھی مغلوں کی مدد کی جس کی مثال راجہ مان سنگھ کے سیوس ڈیاوں کے خلاف پندرہ سو ٹھاسٹھ میں جلال الدین اکبر کی مدد کرنا ہے راج پوتوں کا سلام قبول کرنا عموماً قادریہ اور چشتیہ صوفی بزرگوں کے ہاتھوں ہوا تھا ان ہستیوں کی محنت سے سلام برے صغیر کے کونے کونے پہنچا یہ سب ان کے خلاص اور انسانیت سے بے پناہ محبت کا نتیجہ تھا راج پوتوں میں سے جس قبیلے نے سب سے پہلے سلام قبول کیا ان میں خانزادہ راج پوت اور سلحریا راج پوت شامل تھے یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ کا قبول سلام سیاسی محرکات پر مبنی تھا کیونکہ دلی سلطنت اور مغلوں نے سلام کی قبولیت کی حمایت کی تھی مذہبی تبدیلی کا عمل برطانوی ہند کی انیس سوی صدی میں بھی جاری رہا شمالی برے صغیر میں راج پوتوں کی ریاستیں دلی اجمیر کنوج کندہار مالوہ اور گجرات میں قائم ہوئیں دلی اور اجمیر کی ریاست کا بانی اگر جا اننگ پال تھا لیکن پرتھوی راج کو سب سے زیادہ شہرت ملی کنوج میں مختلف راج پوت خاندانوں نے حکومت کی کندہار کی ریاست کے حکمرانوں میں جے پال اور انند پال زیادہ مشہور ہوئے جے چندرہ ٹھور نے کافی نام پیدا کیا مالوہ میں پڑیار خاندان کی حکومت تھی اس خاندان کا راجہ بوج بہ حسیت قدردان علم بہت مشہور ہوا وہ خود عالم اور شاعر تھا گجرات، بندہیل، کھنڈ اور بنگال میں مختلف خاندانوں نے حکومت کی مہوار کے ریاست میں بھی مشہور راجہ گزرے ہیں بالائی دکن کے زیرے چولہ، چیرہ اور پانڈیا کے ریاستیں قائم ہوئیں راج پوتوں نے اگرچہ اقتدام مسلمانوں کے خلاف کامیابیاں حاصل کی اور مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روکا اور مسلمانوں کے خلاف یہ بعض اوقات متحد بھی ہو گئے خاص کر محمود غزنبی کے خلاف جے پال کی سرکرتگی میں محمد غوری کے خلاف پرتف راج چوہان کی سرتگی میں اور بابر کے خلاف رانہ سنگھا کی سرتگی میں مگر یہ وقتی وفاق تھا جو صرف جنگ تک محدود رہا اور جنگ کے بعد ان کے درمیان وہی نفاق پیکار اور جنگ کا سلسلہ جاری رہا راج پوت آج بھی اپنی بہادری کی وجہ سلجات کیے جاتے ہیں شجاعت اور دلاوری میں ہندگی قوام میں کوئی انسا پیدا نہیں ہوا راج پوت اپنی بات کے پکے تیغزنی کے ماہر اور آلہ قسم کے شخص سوار تھے اپنی آن بچانے کے لیے جان کی بازی لگا دیتے تھے راج پوتوں نے اپنی خوبیوں کی بدولت کافی عرصہ تک بردر سخیر میں حکومت کی اور ایک تحذیب قائم کی لیکن یہ اپنی بلا ذکر برائیوں کی بدولت ان کی طاقت کو زوار آ گیا اور انہیں بیرونی حملہ آوروں کے مقابل میں بسپا ہونا پڑا راج پوت ناصرہ مدان جنگ میں جوہر دکھاتے تھے بلکہ امتہ انسان اور آلہ میز بان تھے مہمان نواز اور سخابت کا جذبہ ان میں موجود تھا راج پوت آرٹو عدب اور مسیقی کے دلدادہ تھے راج پوت مسبری کی اپنی انفرادیت ہوتی تھی یہی وجہ ہے کہ مسبری کا ایک سکول وجود میں آیا ہر راجہ کے دربار میں ایک نغمہ سرہ ضرور ہوتا تھا جو خاندانی عظمت کے گیت مرتب کرتا ان کی معاشرتی زندگی اچھی ہوتی اگرچہ ان میں بچپن میں شادی کا رواج تھا لیکن آلہ خاندان کے لڑکیاں جب جوان ہوتی تو اپنی پسند کی شادی کرتی راج پوت عورتیں اپنی پاک دامنی اور عظمت پر جابجا طور ناز کرتی ستی اور جوہر کی رسم اس جذبے کی ترجمانی کرتی جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ آگ میں جل جانا پسند کرتی اسی طرح کسی جنگ میں نکامی کے خدشے کے بعد راج پوت اپنی عورتوں کو قتل کر کے میتانے جنگ میں دیواناوار کود جایا کرتے تھے وہ شادی اپنے قبیلے یا ہم نسلوں میں نہیں کرتے بلکہ اس کے لیے ضروری تھا کہ شادی جس سے کی جائے ان کے درمیان پدری سلسلہ نہ ہو مسلمانوں میں ایسے مغلوں نے راج پوتوں کے جنگی جذبے سے فیدہ اٹھایا اور راج پوتوں کو اپنے لشکر میں برتی کیا مغلوں کی اکثر فتحات راج پوتوں کی رہی جہنگیر اجمیر کے بارے میں لکھتا ہے کہ ضرورت پڑھنے بر یہاں سے پچاس ہزار سوار اور تین لکھ پیادے بہ آسانی حاصل ہو سکتے ہیں راج پوتوں کا سب سے بڑا دیوتا سوری تھا وہ اس کی پستش کرتے اور اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے اور اس کے نام پر اشو مید گوڑے کی قربانی کرتے تھے اور اسی کے نام پر لڑتے تھے اور جان دیتے وہ اسے سوریہ کہتے راج پوت، رانہ، راؤ، راول، راجہ اور راجن بغیرہ لائقہ استعمال کرتے ان تمام کلمات کے مہنی راج کرنے والے ہیں